جی کشنا رادے رادے فرینڈز آپ سب بھی کس آگا تھا ہمارے چینل میرے لادو نٹکڑ بہت پہ تو فرینڈز آج ہم نے فل کور ڈرائز بنائی ہے لادو گو پیل جی کے لیے ونٹر ڈرائز ہے مکمل کی کپڑے سے بنائی ہے ویلویٹ کا کپڑا جو ہوتا ہے اس سے بنائی ہے اورنج کلر کی ڈرائز ہے دو نمبر لادو گو پیل جی کے لیے بنائی ہے دیکھئے اس کا اوپر سے لک اس طرح سا رہا ہے پوری فراغ کے اور پورے کور ہوئی ہے لادو گو پیل جی فرنٹ لک کے سا رہا ہے دیکھئے اس طرح سے آ رہا ہے فرنٹ لک اور بہت ہی سندر لگ رہے ہیں لادو گو پیل جی اس ڈرائز میں آپ کو کسے لگے کمنٹ کر کے بتانا چلیے دیکھ لیتے ہم نے کس طرح سے بنائی ہے تو تین انچ اوڑائی رکھئے اور بیس انچ اٹھ کی لمبائی رکھئے دیکھئے فیبرک کی بیس انچ لمبائی رکھئے تو اب کیا کرنا ہے اب اسے ہمیں تین سائٹ سے فولڈ کرنا ہے تو ایک ایک بار ہم فولڈ کریں گے اور پورا اس کو سی لیں گے چلیے سی لیتے ہیں فرنٹ بہت آسان اور سرل طریقے سے ہم ڈرائزیں لاتے ہیں لادو گو پیل جی کی تاکہ آپ بھی اپنے لادو گو پیل جی کو گر میں ہی بہت الگ الگ طریقے کی ڈرائزیں گر میں بنا کے پنا سکے تو فرنٹ ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی سندر اور سرل طریقے سے بناتے ہیں ڈرائز تو دیکھئے ہم نے یہ تینوں سائٹ سے سی لیا ہے سٹریچ کر لیا ہے اور سٹریچ کرنے کے بعد دیکھئے اس طرح سے ہماری ایک پٹی تیار ہو گئی ہے اب اس پٹی میں ہم پلیٹس دالنا شروع کریں گے تو اس میں نہ موٹی اور نہ پتلی پلیٹس دالیں مطلب میڈیم سائز کی ہمیں پلیٹس دالیں ایک پیگ رکھ کر اس طرح سے سٹریچ کرتے جائیں گے اور پلیٹس دالتے جائیں گے تو دیکھئے فرنٹس ہماری بہت ہی اثرل طریقے سے نیچے کا گیر تیار ہو جائے گا پھر ہمیں بس تین کپڑوں کے پیچھ سے ہی ہم نے یہ لادو گو پال جی کی ڈرائز بنائی ہے یعنی پہلے ہم نے یہ والی پٹی لی تو اس سے ہم نے گیر بنا دیا پھر اب ایک پٹی اور لیں گے تو اس سے چولی بنا دیں گے اور پھر ایک اور پٹی لیں گے اس سے ان کا کیپ بنا دیں گے تو تین ہمیں کپڑوں کے پیچھ چاہیے اور اس طرح سے ہماری ایک اچھی سی ڈرائز لادو گو پال جی کی تیار ہو جائے گی وہ تھی سرل بہت ہی آسان طریقے سے یہ ڈرائز ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں فرنٹس بہت الگ الگ طریقے کی اور پوری ڈرائز لک بھی آپ نے دیکھا یہ ہوگا شروعات میں تو فرنٹس بہت اچھے سے کور بھی ہو جاتے ہیں اس میں تھنڈ بھی نہیں لگتی لادو گو پال جی کو تو دیکھیں فرنٹس اس طرح سے ہم نے دیرے دیرے کر کے اس میں پلیٹس دال لیے بہت آسانی سے پلیٹس بھی دل جائے گی نہ ہمیں چوڑی دال لیے نہ پتلی دال لیے میڈیم سائز کی دال لیے تو اس طرح سے ہم نے اس پلیٹس دال لیے فرنٹس اب اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد اب میجر کر لیتے ہیں کتی ہے ہماری اس کی چوڑائی بیٹی ہے تو لگ بک دیکھئے اب میجر کر کے بتاتے ہیں آپ کو تو اس طرح سے ہم نے نہ پہے تو ہماری چھے انچ بیٹی ہے لگ بک چھے انچ ہے تو اتنی کافی رہے گی اب ہم دوسری پٹی تیار کر لیتے ہیں اس کی دیکھ لیتے ہیں لمبائی اور چوڑائی تو لمبائی تو میں نے لگ بک دھائی انچ رکھی تھی نہیں سوری چوڑائی میں نے دھائی انچ رکھی ہے لمبائی نو انچ رکھی ہے اب اس کو بھی اس کو ہم چاروں طرف سے سلائی کریں گے کیونکہ بٹی ہماری دو سائٹ سے کام آئے گی اس لئے ہمیں چاروں طرف سے ہی اس کی سلائی کرنی ہوگی تو ایک سائٹ سے اس طرح سے کر کے ایک ایکی فولڈ کریں گے نہیں تو وہ تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے بٹی تو اس طرح سے ہم سلائی کرتے جائیں گے اور سیتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے فولڈ کرنے سائٹ کا ساتھی سلتا جائے گا تو اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بھی گمہ دیں گے اور اس کو بھی سٹیچ کر لیں گے تو دیکھیں پرینٹس ہماری یہ پٹی بھی تیار ہو جائے گی اب اسے دو سائٹ سے بھی فولڈ کر کے سلائی کرنا ہمیں تو اس طرح سے ایک بار کر لیں گے اس سائٹ سے اس طرح سے بھی سی سکتے ہیں الگ الگ اور آپ ساتھ میں بھی سی سکتے ہیں کہ ایک سیٹ سے فولڈ کرتے جائیں اور پورا راؤنڈ کر دیں تو پورا سل جائے گا اب اس طرح سے بھی سلیں گے ہماری ایک پٹی چولی کے لیے تیار ہو جائے گی چولی بھی کہہ سکتے ہیں یہ باندھنے کے بھی کام آ جائے گی یعنی لڈو پا جلچی کو کور کرنے کے بھی کام آ جائے گی آرام سے تو اس طرح سے دیکھیں ہماری یہ پٹی بہت سرل اور سان طریقے سے یہ ہماری پٹی تیار ہو گئی ہے اب اس کو جوائنٹ کریں گے ہم گہر کے ساتھ تو یہاں سے اس کو کٹ کر لیتے ہیں کٹ کرنے کے بعد ایسراد آگو بھی سب کو کٹ کر کے نکال دیں گے اب اس کو کیسے اٹیج کرنا وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کو بیچ میں سے ناپیں گے دیکھئے اس طرح سے تھوڑا سا اس سائٹ چھوڑیں گے اور تھوڑا سا اس سائٹ چھوڑیں گے چھوڑتے ہوئے ہم اس کو اسٹریج کر دیں گے دیکھئے تاکہ ایسراد بھاگ جو ہم رکھیں گے آپ میجر کر کے بھی کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے بیچ میں آپ نشان لگا لیں اور چولی کے بیچ میں ہی اس کو جھوڑ دیں تو دونوں برابر آئیں گے سائٹ میں ایک چھوٹا بڑا نہیں ہوگا تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اس کے گیر کے ساتھ چولی کو اٹیج کر دیں گے چولی بھی کر سکتے ہیں پٹی بھی کر سکتے ہیں آپ اسی طرح سے اس کو اٹیج کر دیں گے دیکھئے فرنٹس ہمارا یہ پورا اٹیج ہو گیا ہے ہماری پوری فروگ تیار ہوگی اب اس کا کیپ تیار کرنا ہے ہمیں تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھتے ریس کا یہ والا لوکارہ ہے اب اس کا کیپ کیپ تیار کرنے کے لئے ہم نے چار انچ اور چوڑائے رکھیں اب اس کو سائیڈ میں سے فولڈ کر لیں گے فولڈ کرتے ہوئے ایک سلائے پوری سیدھی فیل لیں گے اس طرح سے ہم فیل لیں گے اب اس کے بعد اس کو یہاں سے کٹ کر لکے اب اس کو ایک بار فولڈ کریں گے فولڈ کر کر آپ اس کو نیچے کی سائٹ سے سلائی کریں گے آپ سائٹ سے بھی سی سکتے ہیں پھر اس کو ایک بار نیچے سے سلائی کر لیں گے تاکہ ہمارا کیپ کا لکھ آجائے کیپ اس طرح سے سلائی کر لیں گے دو سلائی بھی فیر سکتے ہیں آپ ایک بھی فیر سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں آپ اس کو سیدھا کر لیں گے تو اس طرح سے ہماری کیپ آگئی اب اس کو اس کے ساتھ جوئنٹ کرنا ہے ہم نے جو ڈرائز بنائی ہے نا اس کے ساتھ کو جوئنٹ کریں گے دیکھیں فرنس ہم نے اس کو چولی کے ساتھ ہمیں اٹیچ کرنا ہے تو اس طرح سے ہم دونوں کونوں کو ملا کر نشان لگا لیں گے اور پھر بیچ کے سیڈ میں جہاں پر نشان لگائیں گے نا وہاں پہ اس کیپ کو جوئنٹ کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میچر کر کے اور ہمیں اس طرح سے اس کو جوئنٹ کر کے سلائی کرنی ہے یعنی سٹریچ کرنا ہے تو دیکھیں پوری ایک لمبی سلائف ایڈ دیں گے جس سے ہمارا کیپ بھی اس میں اٹیچ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں فرنڈس ہماری بہت سرل اور آسان طریقے سے تھری بیس کے اندر ہی یہ ڈریس تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی سندر لک بھی آئے اس کا بہت سندر بھی لگ رہی ہے اور لڑو گوپال جی بھی پورے کور ہو رہے ہیں اگر یہ ڈریس آپ کو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک یہ کتے سندر لگ رہے ہیں ہمارے لڑو گوپال جی